جی تو یوزون گولو جو ایک جھیل ہے اس کی طرف اب ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے آف ایک شہر آتا ہے آف اس سے آف ہوئے ہیں ہم شہر کا نام ہی آف ہے لیکن خوبصورت وادی میں سے گزر رہا ہے ماشاءاللہ اور ہلکی ہلکی ہمار پڑ رہی ہے بادل نظر آنا شروع ہو چکے ہیں تقریباً تین چار کلومیٹر کے بعد ہم ہائٹ کی طرف پڑیں گے کیونکہ ان کی یہ جھیل سیفر ملوک کی طرح ہائٹ پر ہے لیکن سیفر ملوک تو بہت ہی ہائٹ پر ہے یہ اس کی نسبت تو بہت کم ہائٹ پر ہے لیکن ایز ہائٹ پر ہے اور نظارے واقعی پرکشش گرین مکمل گرین سر سبز حتیٰ کہ روڈ کے درمیان کی جگہ بھی نہیں چھوڑی انہوں نے سر سبز کرنے سے جی تو ابھی پیٹرول ڈلوانے کے لیے ساری ڈیزل ڈلوانے کے لیے میں رکا اور یہ اس علاقے میں سیچویشن ہے بہت خوبصورت لگتا ہے ہر جگہ بندہ ہر جگہ دس دس منٹ پندرہ پندرہ میں ٹکتا ہوا چلے ماشاءاللہ جی جھیل جاتے ہوئے ہم رکے ہیں رستے میں ڈیزل ڈلوانے کے لیے اور یہ یہاں پر اس وقت موسم پھر بادلوں والا ہو گیا جی تو یوزون گولو لیک کی طرف سفر ہمارا روان دوان ہے بس تئیس کلومیٹر کا سفر رہ گیا اور الحمدللہ خوبصورت اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ اس قدرت دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین اتنی خوبصورت بنائی ہے جنت کتنی خوبصورت ہوگی اور یہ تو وہ جگہ ہیں جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ یہ تو مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اس کی ویلیو لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں جو ہمیں اتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو اندازہ کریں سوچیں غور کریں جنت کے بارے میں کیا ہوگا جنت کتنی حسین ہوگی اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نہ کسی انسان نے کبھی سوچا ہوگا نہ کبھی وہم و گمان کیا ہوگا خوبصورتی کا یعنی ہم کہہ تو دیتے ہیں نا کہ جنت نظیر ہے جبکہ جنت کا تو گمان کرنا بھی ممکن نہیں ہے حدیث میں بلکل واضح ہے کہ نہ کسی یعنی جنت اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی کا جو خیال ہے وہ کسی انسان کے دماغ میں خیال کے طور پر بھی نہیں گزرا ہوگا اتنی خوبصورت ہوگی ہم تو بظاہر کہہ دیتے ہیں نا جی کشمیر جنت نظیر فلان جنت نظیر سو جنت نظیر تو کچھ نہیں ہے نظیر تو ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس کی مثال ہمارے سامنے کچھ موجود موجود ہو یعنی ہم کمپیریزن تو تب کرتے ہیں نا نظیر کی یہ فلان کے جیسا ہے تو ہمارے سامنے تو جنت کی کوئی نظیر ہے ہی نہیں نا تو ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ یہ جنت نظیر ہے یا جنت کے جیسا ہے یا کچھ یہ تو خیر دنیا کی باتیں ہیں لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے تو بہرحال کتنا خوبصورت یہ منظر ہے اب یہاں پر ایک ٹرنل تعمیر ہو رہی ہے اس کے لیے کام چل رہا ہے لیکن اگر آپ ایک گراؤنڈ پر دیکھیں تو سبحان اللہ اللہ کی قدرت خوبصورتی اللہ نے کتنے خوبصورت زمین بنائی ہے کتنے خوبصورت علاقے ہیں یقیناً پاکستان میں بھی ہیں اور یہاں پر بھی ہیں ابھی تو ہم جہاں موجود ہے صاحب ظاہر ہے کہ انہی کے بارے میں بات کریں گے اور ہم یوزون گولوں کی طرف پڑھ رہے ہیں اور یہ سنگل یعنی ون وے روڈ ہے ون سائیڈ روڈ ہے سو انشاءاللہ اگلے کلپ کے ساتھ جی تو اسلام علیکم ہم یوزون جیل پہنچ چکے ہیں اور ہوتل میں چیک ان بھی کر لیا ہے یہ فی الحال تک کا منظر ہے باقی انشاءاللہ بعد میں یہ ہوتل سے ویو ہے اور مسجد سامنے مجھے بس یہ خوشی ہوئی کہ چھلے مسجد سامنے ہے اور آزان کی آواز بھی آئے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی بھی توفیق کتاب فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے نمازوں کی حفاظت کی توفیق کتاب فرمائے ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کی توفیق کتاب فرمائے آمین جی تو اس وقت مبارش شروع ہو چکی ہے یہ جیل کا منظر ہے پورا یہ پوری جیل ہے اور اس وقت جیل پوری بادلوں میں گھر چکی ہے اور موسم اس وقت عبرالود ہے آپ کو حیث نظر آ رہی ہوگی ایک اوپر مسجد اور ہے یہ مسجد جس میں اثر کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میری نماز بھی اور تمام جنہوں نے پڑھی ان کی بھی اور ہم سب کو نماز کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی